جس وقت میں موجود ہوں کراسی آرٹس کونسل میں اور آج یہاں احمد شاہ صاحب کی زہر نگرانی ایک جنرل باڈی اجلاس منقض کیا جا رہا ہے جس میں مختلف آرٹسٹ یہاں موجود ہیں اور سویل سوسائٹی کی بڑی تعداد یہاں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کام احمد شاہ صاحب یہاں کر رہے ہیں وہ بسکلی تو ریاست کا کام تھا جو ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ آرٹس کونسل میں احمد شاہ صاحب کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے سب کو جوڑا ہے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شہر میں کوئی لاوارث ہے الحمدللہ جس طرح سے ان کی محنت ہے اور یہ کابش ہیں آج رنگ لائی ہیں کہ آج آرٹس کونسل میں آ کے چاہے وہ آرٹسٹ ہوں شو بیس کے لوگ ہوں بزنس کمیونٹی ہوں پولٹیکل پارٹیز ہوں وہ فخر محسوس کرتی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے ان کی ٹیم کو جاتا ہے ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے کراچی کے لوگوں کو محبت سے جوڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ جمع ہیں جنرل باڈی میٹنگ ہے ہر سال ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جس طرح سے احمد شاہ صاحب نے ہمارے پریزیڈنٹ نے اس لئے کہ میں اسی انہی کے پینل کا حصہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے پندرہ سال سے کہ کتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے کتنا آگے بڑھا ہے کتنے آپ نے خود اس چیز کو چینج دیکھا ہے تو آئی ٹھینک ویری پوزیٹیو انسان کا حق یہاں پہ بالکل ملتا ہے آرٹسٹ کا حق یہاں پہ ملتا ہے اور آرٹس کانسل کا مطلب یہ ہے کہ ہی آر ہیلپنگ دہ آرٹسٹ یار یہ اجلاس تو برائے نام ہوتا ہے لیکن یہ تو یہ کتنا خوبصورت گہوارہ بنتا ہے آرٹسٹوں کا اور یقین کیجئے کہ اجلاس تو اپنی جگہ ہے آنے کا دوسرا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ یار یہ اتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے ہم سب جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال ایک دوسرے کے محبتیں اور پھر اجلاس تو پھر ہے ہی اور اس میں آرٹسٹ کانسل کا بڑا کنٹریبیشن ہے احمد شاہ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا اور ان سے ہماری ایک محبت احقیدت ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے تو یہ اجلاس ہمیشہ ہوتے رہیں گے اور میری دعا ہے کہ جن کے لئے وجہ سے ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے ہوتے رہیں آخر کار آرٹ کانسل پاکستان میں جنرل بورڈی اجلاس اقتدام پذیر ہو گیا اس اجلاس میں مختلف شعب وجہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اجلاس کے بعد گورنرسین کامران ٹوسوری صاحب نے بھی شرکت کی یاد رہے ہمارے انکرپرسن آسیف شرمیلہ صاحب نے گورنرسین کامران ٹوسوری سے خصوصی باتشت کی سفراز علی وینس ایجڈی